بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین دنیا میں وہ انسان ہمیشہ پرسکون رہتا ہے جو دنیا کی خواہشات کے پیچھے نہیں بھاگتا اور وہ اپنے پاس موجود نعمتوں کا شکر ادا کرے جو اس کو اللہ نے عطا کی ہیں رات کو سرہانے کے پاس پانی کا گلاس بھر کر رکھنے سے سانس کی بیماری نہیں ہوتی اگر جسم میں کمزوری ہو جائے تو خالی پیر تین خجوریں دودھ میں اُبال کر کھائیں پپیتے کے بیج کھانے سے آنتوں کی بیماری ختم ہو جاتی ہے نماز جگہ بدل بدل کر پڑھنی چاہیے کیونکہ زمین کا وہ حصہ ہمارا گواہ بن جاتا ہے اور آخرت میں مغفرت کا ذریعہ بن جاتا ہے زیادہ تھنڈا پانی پینے سے چہرے پر جھوریاں ہو جاتی ہیں اگر پیٹ خراب ہو جائے تو لہسن کو جلا کر چبا لیں جو عورتیں زیادہ تھنڈا پانی پیتی ہیں ان میں بانچپن کی بیماری زیادہ ہوتی ہے ہری مرچ کی چٹنی کھانے سے چہرے کی جھوریاں ختم ہو جاتی ہیں جسم کے کسی حصے پر مچھر کاٹ جائے تو فوراں اس حصے پر لیموں کا رس لگائیں پانی کو نیم گرم کر کے پینے سے دماغ تیز ہوتا ہے کولیسٹرول کو کم کرنا چاہتے ہو تو بھنڈی کا سالن پاکا کر کھائیں ہمیشہ اچھی اور بہترین زندگی گزارنا چاہتے ہو تو صدقہ کرتے رہو جو ہمیشہ دوسروں کا بھلا سوچتے ہیں اللہ کی مدد ہمیشہ ان کے ساتھ ہوتی ہے بازو پر بلیچ کرنے کے فوراں بعد مہندی ہرگز نہ لگائیں روٹی کھانے سے پہلے ہلکا سا سانس لینے سے دماغ نہیں ہوتا پخانہ کرنے سے پہلے پانی پی لینے سے لکوا نہیں ہوتا کھیرہ زیادہ کھانے سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا اگر جسم میں آئرن کی کمی ہو تو میتھی کے دانوں کا استعمال کریں اس سے جسم میں آئرن کی کمی دور ہو جاتی ہے کلونجی کے باریک کالے دانیں وزن کم کرنے میں مدد دیتے ہیں اور کچھا کلہ دودھ میں ڈال کر کھانے سے کبھی کمزوری نہیں ہوتی جو غصے کو پی جانے اور لوگوں کو معاف کر دینے کے عادی ہیں اللہ ایسے نیک دل لوگوں سے محبت کرتا ہے بیٹھے بیٹھے ہاتھ یا پاؤں سن ہو جائیں تو کھڑے ہو کر ٹانگ کو حرکت دیں تاکہ خون گردش میں دوبارہ آ جائے روٹی کھا کر چلنے سے آپ کا دل صحت مند رہتا ہے خجور کھا کر دودھ پی لو دماغ ترو تازہ رہے گا دہی کھا کر سونے سے نیند سکون کی آتی ہے انگور کھانے کے بعد اوپر سے پانی مت پیئیں اس سے بدترین حیزہ ہو سکتا ہے تھوڑی سی ادرک موں میں ڈال کر چبا لی جائے تو آواز ٹھیک ہو جاتی ہے اور گلہ خراب ہو تو کھل جاتا ہے آم کا زیادہ استعمال کرنے سے یورو کیسٹ کی بیماری دور ہو جاتی ہے ماش کی دال کھانے سے جسم پر پڑھنے والے سفید داغ غائب ہو جاتے ہیں انگوٹھے پر سرسوں کے تیل کی مالش کر لینے سے بینائی تیز ہو جاتی ہے کچھی گاجر چبانے سے آپ کا خون کبھی گاڑا نہیں ہوتا گاجر دل کے دورے سے بچاتی ہے لہسن رات کو دانتوں پر رگڑ لیا جائے تو دانتوں میں کیڑا نہیں لگتا ہر فرض نماز کے بعد ایتل کرسی پڑھنے والے اور جنت کے درمیان صرف موت کا فاصلہ ہے زیتون کا تیل ناخنوں پر مسل دیا جائے تو ناخنوں کی گروت بڑھ جاتی ہے جب تم نماز نہیں پڑھتے تو یہ مت سوچو کہ وقت نہیں ملا بلکہ یہ سوچو کہ تم سے ایسی کون سی خطا ہوئی ہے کہ اللہ نے تمہیں اپنے سامنے کھڑا کرنا بھی پسند نہیں کیا امرود پر تھوڑی سی اجوائیں لگا کر کھاؤ سر گھومنا آنکھوں کے آگے اندھیرہ آنا وغیرہ سب ٹھیک ہو جائے گا کچھا دودھ چہرے پر روزانہ لگانے سے نہ تو میل جمتی ہے اور نہ ہی دانے نکلتے ہیں کھانا کھانے کے بعد چہل قدمی کرنے سے کھانا جلدی حضم ہو جاتا ہے اور مٹاپا نہیں آتا حلدی کھانے سے یاد داشت تیز ہوتی ہے انگلیوں میں درد ہو تو زیتون کے تیل کی مالش کرنی چاہیے زبان جلتی ہو تو پنیر پانی میں بھگو کر صبح نہار مو چھان کر پی لو ناریل کا پانی پینے سے جوڑوں کا درد نہیں ہوتا پیٹ کی چربی کو دور بھگانا ہے تو قدو کے تیل کی مالش کیا کرو قدو کا رس پینے سے گردے ٹھیک رہتے ہیں کولیسٹرول کنٹرول میں کرنے کے لیے صبح اٹھ کر دار چینی کا پاودر کھانا بہت مفید ثابت ہوتا ہے دل میں درد ہو تو کھجور کھاؤ میدے میں درد ہو تو پنیر کھاؤ جگر میں درد ہو تو انار کھاؤ زیادہ دیر جاگنے سے دماغ کمزور ہو جاتا ہے صبح کے وقت کشمش کھانے سے بدن کو طاقت ملتی ہے نہار مو میتھی دانا چوسنے سے بڑھاپا نہیں آتا شام کے وقت چاول کھانے سے جسم میں چربی تیزی سے بڑھنے لگتی ہے قدو کھایا کرو صحت ٹھیک رہے گی جوانی برقرار رہے گی اور عمر میں اضافہ ہوگا اگر اس طریقی وجہ سے کپڑے اکٹھے ہونے لگیں تو کپڑوں پر نمک مسل دینے سے کپڑے نارمل حالت میں واپس آ جاتے ہیں جو قدو کا سالن بنا کر ہفتے میں دو بار کھاتے ہیں ان کو فالج کی بیماری نہیں ہوتی سونے سے قبل آپ کے دماغ میں جو آخری بندہ ہوتا ہے وہی آپ کی پریشانی اور خوشی کا باعث ہوتا ہے چند دن روزانہ رات کو ایک اخروٹ کھا کر سونے سے مسانے کی کمزوری ختم ہو جاتی ہے اور بار بار پیشا پانے کا مسئلہ بھی ختم ہو جاتا ہے نہار مو رنگ برنگے پھولوں کو دیکھ لینے سے آپ کی نظر کمزور نہیں ہوتی اور گندم کا حلوہ بنا کر کھا لینے سے دماغ کا کینسر نہیں ہوتا باجرے کی روٹی کھانے سے میدہ بھی ٹھیک رہتا ہے اور انسانی جسم کو طاقت ملتی ہے کھانے کے بعد آدھا چمچ سونف کھانے سے کھانا جلدی حضم ہو جاتا ہے اور آنکھوں کی روشنی بڑھ جاتی ہے دہی میدے کی تضابیت کو ختم کرتی ہے وزن کم کرتی ہے اور انسانی جسم کو طاقت دیتی ہے پاؤں کی تلیاں کالی پڑ جائیں تو سوتے وقت ان پر مولی کا رس لگاؤ تلیاں چمکدار ہو جائیں گی سونے سے پہلے چلگوزہ کھایا کرو یہ جسم کو طاقت دیتا ہے میدہ بھی ٹھیک رہے گا اور جوانی ہمیشہ برقرار رہے گی ناخنوں میں میل نکالنی ہو تو ناخنوں کو لونگ والے پانی میں ڈبو دو میل خود با خود باہی رہ جائے گی اور ناخن بالکل صاف ستھرے ہو جائیں گے جو لال مرچ کا زیادہ استعمال کرتے ہیں زندگی بھر ان کو کینسر نہیں ہوتا جو کالی مرچ کا زیادہ استعمال کرتے ہیں ان کا میدہ کبھی خراب نہیں ہوتا پیٹ بڑھ جائے تو نہاتے وقت ناف میں تلوں کے تیل کے کترے ڈال لیا کرو آٹے میں نمک زیادہ چلا جائے تو آٹے میں ارکے گلاب کے کترے ڈال دیں آٹا نارمل حالت میں آ جائے گا نہار مو روزانہ دہی کھانے سے میدے کی گرمی دور ہو جاتی ہے اگر جسم میں خون کی کمی ہو تو میتھی کا زیادہ استعمال کریں میتھی کے پتے جسم میں خون بنانے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں پدینے کا مسلسل استعمال کرنے سے ہیپٹائٹس جیسی بیماری دور ہوتی ہے اس کے استعمال سے جگر تند رست رہتا ہے میدے کے تمام امراض ٹھیک ہو جاتے ہیں گلاب کے پتوں کو پیس کر اس میں ملائی مکس کر لیں اس مکسچر کو ہونٹوں پر لگائیں پھٹے ہوئے ہونٹ ٹھیک ہو جائیں گے ٹھیک ہو جائیں گے ٹھیک ہو جائیں گے